اسلام علیکم دوستو میں ہوں امین اور آپ دیکھ رہے ہیں سید امین خان ٹی وی ہونڈا بی آر وی ہونڈا اٹلس کار کمپنی پاکستان نے حال ہی میں مقامی مارکیٹ میں بی آر وی کا ایک اور فیت لپ مطارف کروایا ہے ہونڈا سیویک اور سٹی کے علاوہ سات نشستے رکھنی والی بی آر وی وہ واحد گاڑی ہے جو جاپانی ادارہ پاکستان میں پیش کرتا ہے شروع میں یہ گاڑی اتنی زیادہ کامیاب نہیں رہی اس لیے کمپنی نے اس میں کچھ تبدیلی کر کے سارفین کے توجہ حاصل کرنے کے لیے اس میں مزید فیچر شامل کیے پچھلے سال اس کی سیل آؤٹ میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا بلکہ اس میں کمی واقع ہوئی ہے اور اس سال بھی یہ اتنی توجہ زیادہ حاصل نہیں کرتے گی لیکن دو ہزار انیس میں اس کا پیس لفٹ آنے کے بعد یہ گاڑی عوام میں کافی مقبول ہو چکی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں اس کے کمپیٹیٹرز دو گاڑیاں ہیں ایک ہے سوزوکی ویٹارہ اور دوسرا ہے ٹویٹا رش لیکن یہ دونوں گاڑیاں اس سے دبل قیمت پد مارکیٹ میں دستیاب ہے سوزوکی ویٹارہ تقریباً پچپن لاکھ روپے اور ٹویٹا رش تقریباً پچاس لاکھ روپے مارکیٹ میں پرائز بجٹ کے ساتھ دستیاب ہے جبکہ ہونڈا بی آر وی بتیس سے چونتیس لاکھ روپے میں اس وقت مارکیٹ پرائز میں دستیاب ہے اس لئے یہ عوام میں کافی مقبول ہوتی جا رہی ہے ان گاڑیوں میں اتنے خاص کوئی فیچر میں اتنی کیوں خاص تبدیلی نہیں ہے دونوں تقریباً سیم فیچر پروائیٹ کر رہی ہے بی آر وی سیون سیٹر ہے ٹویٹا رش کی سیون سیٹر ہے جبکہ سوزوکی ویٹارہ فائف سیٹر ہے لیکن اس میں کچھ فیچر اور ایڈیشن کا اضافہ ہے بی آر وی ٹو ویلڈرائیو گاڑی ہے ہونڈا بی آر وی کی ڈس پلیسمنٹ چودہ سو ستانوے سی سی ون فور نائن سیون سی سی ہے پیمائش اور گنجش کے اعتبار سے اگر میں ذکر کروں تو ہونڈا بی آر وی کی گرون کلیرنس دو سو ایک ایم ایم ہے جو کہ کافی انچی گاڑی ہے اور کسی بھی جم پر یہ نہیں لگتی اور یہ خوش آئین بات ہے پاکستانی سڑکوں کے حوالے سے بریکنگ اور سسپینشن میں بھی یہ بہت ہی زبردست گاڑی ہے دونوں کامپیکٹ ایس یو وی کہلاتی ہے یہ کامپیکٹ ایس یو وی ہے لیکن یہ چونکہ ایم پی بھی ہے یعنی ملٹی پرپس ویکل اس کے آگے کے بریکس ڈکس ہیں اور پیچھے ڈرمز ہے اور یہ ای بی ویس اور ای بی ڈی دونوں اس میں ایڈ ہیں یہ ای بی ایس لیس ہے انٹیریر کے لحاظ سے اگر میں بات کرو تو کافی ڈیسنٹ انٹیریر ہے کافی ایگریسیو لکھ دے رہی ہے یہ تری سپوک اس کا سٹیرنگ ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ملٹی میڈیا بٹنس بھی لگے ہوئے ہیں آہ وولیم کنٹرول ہے اس میں آہ فون کنٹرول ہے اس میں اور اس سٹیرنگ میں ایک ایئر بیگ بھی موجود ہے یہ اس کا سپیڈو میٹر ہے اور ساتھ میں آر پی ایم میٹر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آہ ڈیجیٹل آہ میٹر ہے جس میں جوہے وہ مختلف آہ فنکشنز آپ کو دکھاتے ہیں گے گارڈی آپ کی فیو ڈیوریج کیا ہے اور کتنے آپ کو ایک لیٹر میں مالی چاہیے گی یہ یو ایز بی سلاٹ ہے اس میں موری کارڈ لگتے ہیں یہاں پر آہ یہ اس کے ملٹی میڈیا ہے اور اس میں کافی آہ بہترین ساؤنڈ یہ دیتے ہیں بلٹن جس طرح ایتا محسوس ہے کہ اس میں ایم لگے ہو کاف ہولڈر ہے نیوگیشن بھی اس میں ہے ایسی وینٹ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو چار ایسی وینٹ ہے کافی بہترین ترو ہے اس کا بہت ہی چل ایسی ہے اس کا یہ گاری میں خود ڈرائیو کر رہا ہوں کافی عرصے سے مجھے بہت مدہ آ رہا ہے اور اس میں ریئر ایسی آہ وہ بھی ہے وینٹ بھی ہے اور یہ اس کا گیر لیور سی وی ٹی ٹرانسمیشن ہے اس میں کلائمٹ کنٹرول ایسی ہے اس کا یہ ہینڈ بریک اور یہ آپ پچاروں وینڈو پاور ہے اس میں سپیکرز بھی لگے ہوئے ہیں ٹویٹرز بھی ہیں اور اور کاف ہولڈرز ہے اس میں تقریباً بارہ کاف ہولڈرز ہیں گاڑی میں آگے اور پیچھے اور یہ بارہ وارڈ چارجر کے جگہ دے رہا ہے یہ یہ دیکھیں بارہ وارڈ کی چارجر ہے یہ تھوڑا سا باکس ہے اور سیون سیٹر گاڑی ہے یہ سینی کانسول آرمریٹ یہ آفٹر مارکیٹ انسٹال ہے یہ لیڈرز سیٹ ہے کیونکہ یہ آئی وی ٹیک ایس ہے بی آر وی کا شیپ اور بارڈی ایرو ڈائنیمٹ انداز کی ہے اور اس کا ٹیل لیمپس جو ہے وہ اف کی ٹیل لیمپس ہے یہ جو کہ کروم گانش کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے انٹیریر کے فیچرز کے کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ کراس اوور کیبن ہے جو کہ بہت ہی نیت پروکشش ہے اور اب ہونڈا بی آر وی میں ایک سٹیپ گانش کے ساتھ بھی آتی ہے جو کہ ڈرائیور کا خیر مقدم کرتی ہے یہ ایک نئے فیچر ہے جو کہ پیسلٹ میں پروائیڈ کیا گیا ہے بی آر وی کا کیبن کافی کشادہ اور خوبصورت ہے بی آر وی کا انٹیریر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈول ٹون اور ہا کی رنگت کی نشستے رکھتا ہے ٹرنک کے حوالے سے اگر بات کیے جائے تو اس میں کافی سپیس ہے اور خاصوصاً اگر آپ کو تھرڈ رو کی سیٹے اگر فول کرتے ہو تو اس میں بہت زیادہ جگہ بن جاتی ہے لمبے ٹریولز کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہے آپ بہت سارا سامان رکھ سکتے ہیں اس میں کافی کشادہ ٹرنک ہے اس کے اس کا ڈیج بھی ڈول ٹون یعنی بیج اور بلیک کلر کی ہے اس میں اور بھی کئی سارے فیچرز ہیں مثلاً ایر کنڈیشن ایر کنڈیشن جیے کلائمیٹ کنٹرول ہے اس میں ہیٹنگ سسٹم بھی ہے اور اس میں ریئر ایسی ونٹیلیشن بھی ہے اب نئے فیسلٹ میں آرم ریشت بھی ہے آرم ریشت کانسول بھی نئے فیسلٹ میں بھی پروائیڈ ہوا ہے جبکہ پہلے والے موڈل جو ہے دو آزار اٹھارہ اور دو آزار انیس کے میٹ کے اس میں یہ کانسول اور یہ دوسرے جو فیچرز ایر بھی ایک چار سلینڈر سولہ والو ون پوائنٹ فائف لیٹر پیٹرول انجن سے لیس ہے جس سے مینول اور کنٹینیویسلی ویریابل ٹانس میسل جسے سی وی ٹی بھی کہتے ہیں ایک عام آٹومیٹک گاڑی اور سی وی ٹی میں جو فرق ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سی وی ٹی کا گر جب لگتے ہیں تو بلکل محسوس ہی نہیں ہوتا ہے جبکہ عام آٹومیٹک گاڑی میں جب آپ گر لگتے ہیں تو اس کا باقیدہ محسوس ہوتا ہے ڈرائیور کو بھی اور پتینجر کو بھی یہ بی آر بی سات سرہ موڈل ہے اور دوہزار اٹارہ ریجسٹر ہے فیول ایوریش کے بارے میں میں آپ کو بتا دو یہ تقریباً ایک لیٹر میں شہر کے اندر کوئی دیتی تیس کلومیٹر یہ دیتا ہے آرام سے اور لانگ پہ جو ہے یہ آپ کو کمز کم بارہ سے چودہ آپ کو یہ دیں گے اس کا تری سپوک الیکٹرونکلی ایک کنٹرول شٹیرنگ ویل ہے اور اب فیسلپ میں سن وائزر ہیڈ ریسٹ سینٹرول لاکنگ سسٹم اسسس گریپ پاور منڈوز اور بارہ وولٹ کی آوٹلٹ اور انٹیریر میں دروازوں کے کروم ہینڈل ابھی دیئے گئے ہیں بی آر وی میں ڈے ٹائم رنڈنگ لائس جنہیں ڈی آر ایل بھی ہے جو کہ اٹو میکر نے دن کے وقت بہتر سیفٹی کے لیے لگایا ہے فاغ لیمس بھی اس میں موجود ہے جو کہ سٹینڈرٹ کے طور پر ہے اور سائیڈ میریر بھی باڈی کے رنگ کے حامل ہے سائیڈ میریر یہ ہے وہ فلڈیبل ہے دوستو یہ چند معلومات جو میں نے آپ سے شیئر کی بانڈا وی آر وی کے متعلق امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور اگر ویڈیو آپ کو پسن آئے تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے کمنٹس بکٹ میں ایک اچھا سا کمنٹس کرے دوستو اگر آپ نے اب تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کرے تو اس چینل کو سبسکرائب کرے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگے بان